یہ ہے ایمازون رین فارسٹ جسے دنیا کا سب سے بڑا جنگل مانا جاتا ہے 6.7 ملین مربع کلومیتر پر محیط یہ جنگل تقریباً 60% برازیل میں موجود ہے باقی اس کا 40% ہیسا، گویانا، وینزویلا، کولمبیا سے ہوتا ہوا ایکوڈور، پیرو اور بولیویا تک پھیلا ہوا ہے یہ جنگل اتنا بڑا ہے کہ تقریباً یونیٹڈ کرنڈم جیسے 23 ممالک یا بھارت جیسے دو ممالک اس میں سمائے جا سکتے ہیں کورا ایرز پر پیدا ہونے والی اکسیجن کا 20% ہیسا ایمازون رین فارسٹ سے آتا ہے اسی وجہ سے اس جنگل کو لنگز آب دا ارٹھ بھی کہا جاتا ہے 526 ملین ایکر اور 9 ممالک تک پھیلا ہوا یہ جنگل مختلف قسم کے ایکو سسٹم سے بھرا ہوا ہے ایمازون رین فارسٹ چالیس ہزار اقسام کے پودوں کے ساتھ ساتھ تین ہزار اقسام کی مچھلیاں تیرہ سو اقسام کے پرندے چار سو تیس قسم کے ممالز اور ایرہ تنگیز 2.5 ملین کے مختلف اشرات کا گھر مانا جاتا ہے اگر اس کے دریا کی بات کریں تو ایمازون ریور حجم کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا دریا جانا جاتا ہے جو کہ کامو کے حجم سے پانچ گناہ اور میسیسپی کے حجم سے بارہ گناہ بڑا ہے یہ دریا یونیٹڈ سٹیٹ سے جوڑی ہوئی اٹھتالیس ریاستوں کو سراب کرتا ہے اس دریا سے گیارہ سو سے زائد ندیاں نکل رہی ہیں جن میں سے سترہ ندیاں ایسی ہیں جن کی لمبئی ایک ہزار میل سے بھی زیادہ ہے جنوبی امریکہ کی جی ڈی پی کا سیونٹی پرسنٹ حیصہ ان علاقوں میں پیدا ہوتا ہے جہاں ایمازون سے بارش کا پہنی آتا ہے درختوں کے اوپر کی شاخے اور پتے گھنے ہونے کی وجہ سے ایمازون کا فرش مستقل تاریخی میں ڈوبا ہوا ہے در حقیقت یہ اتنا گھنہ جنگل ہے جب بارش ہوتی ہے تو پانی کو زمین تک پہنچنے میں دس میٹھ لگتے ہیں ایمازون رین فورست کورا عرض کی سیت کے لیے اہم جزب مانا جاتا ہے نینٹین بلین سے ایک سو چالیس بلین میٹرک ٹن کاربن پر مشتمل یہ جنگل عالمی آب و ہوا کو مستحکم کرنے میں مدد کرتا ہے یہ جنگل سالانہ سات ٹریلین ٹن پانی سیزا میں پمپ کرتا ہے جو کورا عرض کے لیے بارش کا بحث بنتا ہے اگر یہاں پر رہنے والے لوگوں کی بات کیجئے تو ایمازون رین فورست میں چار سو نسلوں کے لوگ رہتے ہیں جن کی ٹوٹل تداد چالیس میلین سے بھی زیادہ ہے یہ سارے لوگ مختلف قبائل کی صورت میں بٹے ہوئے ہیں جن میں سب سے زیادہ مشہور یعنی مہمی قبیلہ، پگمی قبیلہ اور غولی قبیلہ ہیں اثار قدیمہ کے مطابق انسانی باشندے تقریباً گیارہ آزار دو سو سال قبل ایمازون جنگل میں ریحیش بزیر ہیں اگر مجودہ حالات کی بات کریں تو ایمازون کو ایک بہت بڑی تھریٹ کا سامنا ہے جسے ایمازون ڈی فرسٹیشن کہتے ہیں ایک اندازے کے مطابق ایمازون رین فورست ہر سال تقریباً دس ملین اکڑ جنگل کھو دیتا ہے برازیل میں مجود ایمازون رین فورست اپنا 20% حیثہ ڈی فرسٹیشن کی وجہ سے کھو چکا ہے جس کی وجہ سے یہ ملک گرین ہاؤس گیسوں اور عالمی موسمیاتی تبدیلی میں دنیا کے سب سے بڑے شراکت داروں میں سے ایک ہے امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا ملتے ہیں